عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع حصہ غزل جماعت نوہم سے ہے حصہ غزل جس کے شاعر ہیں مرزا عصد اللہ خان غالب اس حوالے سے ہم اس غزل کے اشاعر کی تشریح اپنی گزرشتہ ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں اپنے اس ویڈیو میں ہم اس غزل کے مشکی سوالات کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں غزل ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے شاعر مرزا عصد اللہ خان غالب جماعت نوہم سے تعلق رکھنے والے اس موضوع کے حوالے سے آج ہم مشکی سوالات کریں گے جی سب سے پہلا سوال دیکھئے شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے شاعر کو کن لوگوں سے وفا کی امید ہے تو جواب دیکھئے شاعر مرزا عصد اللہ خان غالب اپنی غزل میں کہتے ہیں ہم کو ان سے وفا کی امید ہے ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے یعنی اس سوالے سے مرزا عزباللہ خان غالب کی غزل کا وہ شیر درج ضرور کرنا ہے جس کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے تو یہ شیر درج کر کے پھر اس کے بعد آپ اس کا مختصر سا جواب تحیر کریں گے یعنی شاعر کو ان لوگوں سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے کہ وفا کسے کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لفظ وفا سے ہی نعاشنا ہیں تو یہ اس کا مختصر سے جواب آجے گا اور شیر درج کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا ایک حوالہ بھی ساتھ موجود ہو تو اگلے سوال کی جانے پڑھتے ہیں شاعر نے کسے نادان کہا ہے کسے بے وقوف کہا ہے تو اس حوالے سے بھی غزر میں شیر موجود ہے تو شاعر نے صلی اللہ خان غالب اپنی غزر میں کہتے ہیں دل نادان تجھے ہوا کیا ہے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے یعنی شاعر نے اپنے ہی دل کو نادان کہا ہے کیونکہ یہ عشق جیسی بیماری میں مکلا ہو چکا ہے جس کی کوئی دوا نہیں تو عزیز ساکھ سے اس طرح سے شیر درج کر کے اس کا جواب دینے سے وہ جواب مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگلے سوال کی جانے پڑھتے ہیں اگلے دیکھئے سوال نمبر دین کون مشتاق اور کون بیزار ہے مشتاق سے یہاں پر مطلب ہے اس کا مشتاق کا چاہنے والا شوق رکھنے والا تو کون مشتاق ہے اور کون بیزار غزل کے حوالے سے یہ سوال دیا گیا ہے تو اس کا شیر درج کیا گیا ہے دیکھئے ذرا شاعر مرزا عصد اللہ خان غالب اپنی غزل میں کہتے ہیں ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے ہم ہیں مشتاق یعنی شاعر کہتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب سے ملنے کے مشتاق ہیں یعنی شاعر خود ہم خود مشتاق ہیں چاہنے والے ہیں شوق رکھنے والے ہیں یعنی ملنے کا شوق رکھتے ہیں اور محبوب ہے کہ وہ اپنے محب سے یعنی جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محب سے بیزار نظر آتا ہے یعنی شاعر اپنے محبوب سے ملنے کا مشتاق ہے اور اس کا محبوب اس سے بیزار ہے ٹھیک ہے جی تو ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے شیردہ جی کر کے اس کا جواب دے دیئے اگلا سوال دیکھئے سوال نمبر چار درویش کے لب پر کیا صدا ہے درویش کے لب پر کیا صدا ہے شاعر مرزا صلی اللہ خان و غالب اپنی غزل میں کہتے ہیں ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے تو ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا تو درویش کے لب پر صدا کیا ہے اور درویش کی صدا کیا ہے یعنی بھلا کر تیرا بھی بھلا ہوگا تو شاید کہتے ہیں کہ درویش کی یہی صدا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلا کرو گے تو تمہارا بھی بھلا ہوگا یہی صدا ہے درویش کے لب پر تو شیر درد کر کے پھر اس کا جواب دے دیا گیا جی جناب تو آگے چلتے ہیں اگلا سوال دیکھئے غالب نے مقتہ میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے غالب نے مقتہ میں اپنی غزل کے آخری شیر میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے تو مقتہ غزل کا مقتہ یعنی غزل کا آخری شیر جس میں شاعر کا تخلص استعمال کیا جاتا ہے تو شایر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم غالب اپنی غزل کے مقتہ میں کہتے ہیں میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مست ہاتھ آئے تو برا کیا ہے سیکھے جی تو اس شیر دروسے شاعر کی کوئی قیمت نہیں ہے یعنی بے مول ہے بے مول یعنی غالب اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہماری کوئی قیمت نہیں کوئی اوقات نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھو کہ وہ تمہیں مفت میں مل رہا ہے تو مفت میں ملی ہوئی چیز تمہیں لے لینی چاہیے ٹھیک ہے تو آسان سائل جواب اس کا میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے اس شیر کی دروسے شاید ہی کوئی قیمت نہیں یعنی وہ بے مول ہے جس کا کوئی دام نہیں یعنی غالب اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہماری کوئی اوقات نہیں کوئی قیمت نہیں لیکن یہ بھی دیکھو کہ وہ تمہیں مفت میں مل رہا ہے تو مفت میں ملی ہوئی چیز تمہیں لے لینی چاہیے جی جناب تو یہ تو تھے غزل کے اشار سے متعلق سوالات اب آتے ہیں کچھ گرامر کے سوال جو ایک آدھ سوال دیا گیا ہے در جزیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں کچھ ترقیب ہیں کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں دل نادان یہ ترقیب ہے مرکب لفظ ہے دل نادان اس کا مطلب کہ ہے بے وقوف دل نادان دل اور اس کا جملوں میں استعمال دیکھیں جملے میں اے دل نادان ذرا سی مصیبت پڑھنے پر تجھے یوں گھبرانا نہیں چاہیے اے دل نادان ذرا سی مصیبت ذرا سی تکلیف پڑھنے پر تجھے یوں گھبرانا نہیں چاہیے اسی طرح اگلہ لفظ دیکھئے مشتاق شوق رکھنے والا یا چاہنے والا تو شاعر اپنے محبوب سے ملاقع کا مشتاق ہے جبکہ اس کا محبوب اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تو غزل کے حوالے سے اس کا جملہ بنا دیا گیا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں اگلہ لفظ دیکھئے بیزار بیزار کا مطلب ہے اکتایا ہوا ناخش یا ناراض بیزار اکتایا ہوا ناخش ناراض جملہ دیکھئے میں اس کے روز روز کے ہیلے بہانوں سے بیزار ہو چکا ہوں میں اس کے روز روز کے ہیلے بہانوں سے بیزار ہو چکا ہوں اگلہ لفظ دیکھئے ماجرہ قصہ کہانی یا واقعہ جس کا مطلب ہے ماجرہ قصہ کہانی یا واقعہ کبھی غریبوں اور دکھی لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کا ماجرہ بھی سن لینا چاہیے غریبوں اور دکھی لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کا ماجرہ بھی سن لینا چاہیے ان کی کہانی بھی سن لینا چاہیے جی اگلا لفظ دیکھیں مدعا مدعا جس کا مطلب ہے دل کی بات مدعا دل کی بات اس کا ایک مطلب بھی ہے مدعا کا یعنی معنی مطلب مقصد ارادہ خواہش مراد غرض یہ سارے اس کے معنی ہیں مدعا کے تو جمعہ دیکھیں آپ نے اتنی ساری باتیں کر لیں مگر میں آپ کا مدعا نہیں سمجھ پایا آپ نے اتنی ساری باتیں کر لیں مگر میں آپ کا مدعا نہیں سمجھ پایا یہ اگلا سوال لفظ ایک آخری صدا صدا کا مطلب آواز یہ صدا سواد سے ہے جس کا مطلب ہے آواز ایک صدا ہوتا ہے سین سے صدا اس کا مطلب ہے ہمیشہ تو یہ صدا سواد سے ہے اس کا مطلب ہے آواز مساجد سے ازانوں کی صدائیں آ رہی ہیں مساجد سے ازانوں کی صدائیں آ رہی ہیں جو لوگ استعمال اگلا سوال دیکھئے در جزیل میں سے مذکر اور مہنس الفار الگ الگ کریں مذکر اور مہنس یہ تذکیر و تانیس پر مشتمل یہ سوال ہے اور جب بھی اس طرح کا سوال کیا جائے اس میں دیکھ لیا جائے کہ وہ لفظ جملوں میں استعمال کرتے ہوئے کیسے استعمال ہوگا کیسے یعنی اس کی سنس ملے گی یعنی وہ مذکر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا مہنس کے طور پر تو دل دل ڈوب گیا ٹھیک ہے جی دل اداس ہو گیا تو ہو گیا یعنی یہ اس طرح سے مذکر ہوتا ہے تو مذکر میں دل ہے مدعا ہے ماجرہ ہے میرا مدعا کیا ہے یا میں نے اپنا ماجرہ سنا دیا تو یہ اس طرح سے جملوں میں مذکر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے یہ الفاظ آگے دیکھیں مہنس الفاظ صدا میری صدا بلند ہو گئی میں نے صدا دی تو یہ مہنس ہے اسی طرح دعا میں نے اس کو دعا دی تو دی یہ مہنس ہے اسی طرح جان اس کی جان اٹکی ہوئی ہے تو اٹکی ہوئی ہے یہ مہنس ہے تو یہ اس طرح مذکر اور مہنس الفاظ کو آپ جملوں میں استعمال کر کے بھی واضح کر سکتے ہیں کہ وہ مہنس ہیں یا مذکر ہیں جی جناب آگے چلتے ہیں سوال نمبر آٹھ دیکھئے مرزا غالقی غزل کے دوسرے شیر میں مشتاق اور بیزار کے الفاظ آئے ہیں یہ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی زد ہیں بیزار اور مشتاق زد ہیں ایک دوسرے کی ایسے الفاظ متضاد کہلاتے ہیں درجزل الفاظ کے متضاد لکھئے اب وہ جو الفاظ دیئے ہیں ان میں دیکھیں نادان نادان کا مطلب ہے بے بکوف اور اس کا متضاد یعنی اس کا الٹ ہے دانہ یعنی حکین اکل مند دانہ سمجدار اسی طرح دن رات نیکی بدی یا برائی موت حیاء یا زیست زیست زندگی موت زندگی حیاء زیست آزاد غلام اس گزر میں جو کافی استعمال ہوئے ہیں مرزا صدی اللہ خان غالب کی گزر میں وہ طرح دیکھ لیجئے انہیں تقریبات تحریر کیجئے تو کافی کہتے کسے ہیں کافی کی تاریخ پہلے بھی بیان کی گئی ہے دوبارہ سمجھ لیجئے کہ شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے ہم آواز الفاظ کافیہ ہر شیر میں تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی صوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے کافیہ کی جمع کوافی ہے مرزا غالب کی غزر میں درد زیر کافیہ استعمال ہوئے ہیں جیسے ہوا دواغ یہ جیسی آواز ہے ہوا دواغ اسی طرح ماجرہ مدہ کیا صدا دعا برا یہ کافیہ ہیں جو ہم آواز ہیں سب کی آوازیں سینگ ہیں جی جنا یہ کافیہ تھے آگے چلتے ہیں ایک اور اہم سوال علم بیان سے تعلق رکھنے والا گرامر سے قواعد سے علم بیان کی ایک قسم ہے کنایا تو کنایا کو غور سے دیکھئے سمجھ لیجئے کنایا کنایا علم بیان کی قسم ہے جس کی روز ہے یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی مبہم اور کوشیدہ ہوتے ہیں مبہم اور کوشیدہ چھپے ہوئے معنی کنایا کے معنی ہی لفظی معنی جو ہیں وہ چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں ایسی بات جو چھپی ہوئی ہے پس پردہ جو بات کی جائے اسطلاع میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لئے استعمال کی جائے مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لئے چکے چی جب وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیے جائیں کہ ان کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہو یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے گا لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا یہ مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھ لیتے ہیں کنایا کے مجازی معنی لوگوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تعلق مگر یہ تعلق تشبیح کا نہیں ہوتا تشبیح میں تو ہم ایک چیز کو خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز سے ملا دیتے ہیں لیکن ان دو چیزوں کے دریان تشبیح والا تعلق نہیں ہوتا کوئی تعلق ہوتا ہے مگر وہ تعلق تشبیح کا نہیں ہوتا کنایا کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں مثلا بہت ہی آسان سے جمعہ ہے زیر کو آپ نے سر پر چڑھا لیا ہے اب فیزیکل ہی سر پر چڑھاتے نہیں ہیں فیزیکل ہی کوئی اپنے سر پر کسی کو نہیں بٹھاتا تو حقیقت میں اس کے معنی یہ ہے کہ زیر کو آپ نے بگاڑا ہے بگاڑ دیا لاد پیار سے کہ وہ بگڑ گیا تو زیر کو آپ نے بگاڑا ہے زیر کو آپ نے سر پر چڑھا لیا یہ کنایا ہے اسی طرح اگلہ جمعہ دیکھیں بال سفید ہو گئے لیکن عادت نہ بدلیں بال سفید ہو گئے اپنے سفید بالوں کا کچھ تو خیال کرو تو اس طرح سفید بال جو ہیں بڑھاپے کا کنایا ہے یہاں بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے لیکن حقیقی معنی میں بال سفید ہونا بھی درست ہے بال سفید ہو گئے لیکن عادت نہ بدلیں تو کسی کے حقیقی معنی میں بھی بال سفید ہو جائیں تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتے یعنی حقیقت میں بھی یہ جملہ ہو سکتا ہے استعمال اسی طرح اگلہ جملہ دیکھیں بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ تھنڈا ہو گیا کلیجہ تھنڈا ہونا یہاں پر کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے کلیجہ تھنڈا ہونا یعنی تھنڈ پڑ جانا یعنی سکون آ جانا اتمنان ہو جانا تو کلیجہ تھنڈا ہونا یہاں پر کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے کہ ماں کو تسلیح ہو گئی بیٹے کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر یہ اللہ جو نہ دیکھیں وہ بڑا ہی تنگ دل ہے تنگ دل کنایا ہے گھٹیا اور کنجوس آرمی کے لیے وہ بڑا ہی تنگ دل ہے یعنی وہ فراخ دل نہیں ہے وہ کنجوس ہے وہ انتہائی گھٹیا ہے تو گھٹیا اور کنجوس ہونا یہ تنگ دلی کی علامت ہے جب سے چولہ تھنڈا ہوا کسی رشتے دار نے خبر تک نہ لی چولہ تھنڈا ہونا یہ کنایا ہے غربت اور تنگ دستی کے لیے تنگ دستی کے لیے چولہ تھنڈا ہونا کنایا ہے تو جب سے چولہ تھنڈا ہوا رشتے داروں نے خبر تک نہ لی تو یہ کنایا ہے اس کو آپ مزید اس طرح کی مثالیں سامنے لگ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں تو عزیز ساتھیو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع امید ہے کہ مشکی سوالات آپ کو سمجھ میں آ جکے ہوں گے ہم انشاءاللہ اپنے ابلے ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ اللہ حافظ